تو ہم تمام مرزائیوں سے مطالبہ کرتے ہیں چاہے وہ قدیانی ہیں یا لاہوری ہیں وہ مرزا صاحب کی اس بات کا ثبوت پیش کریں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبسہ کا یہ قول ہے وہ کتے ہیں نہیں اچھا علیکم السلام بعض مرزائیوں نے ایک کنزل عمال سے عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے منصوب قول پیش کی آئی جس میں آتا ہے یہ اس قول کو ہم نے تلاش کیا ہے کنزل عمال میں یہ ابن عساکر کی تاریخ دمشقی حوالے سے موجود ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یا ایو ناسو انہ حاضر تاؤنا رجزن فتفرق وانو فی الشعاب یعنی لوگوں یہ تاؤن جو ہے یہ عذاب ہے پاس تم وہ گاٹیوں میں منتشر ہو جاؤ پھیل جاؤ یہ جو روایت یہاں پر لکھی ہوئی ہے اس روایت میں صحب بن عمر ایک راوی ہے تاریخ دمشق کی جلد نمبر چوبیس ہے اس میں ایک راوی ہے صحب بن عمر صحب بن عمر قذاب راوی ہے محدثین میں اس کو متروق سخت مجھروک راوی ہے اس پر جرہ کے لئے آپ میزان الائتدال دیکھ سکتے ہیں اسی طرح مجھروک دی کتابیں تو یہ روایت موضوع ہے دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں ہے یہ تو عمر بن عبسہ رضی اللہ علیہ وسلم سے منصوب قول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو سعید اوہاری کی میں نے آپ کے سانے پڑھ اسی طرح مرزا صاحب نے روحانی خزائن جو ان کی کتاب چھپی ہوئی کتابوں کا مجھبوع اس میں جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تیس پر مرزا غلام احمد صاحب لکھتے ہیں جیسا کہ آن حضرت سلم روحانی اور ربانی علماء کے لیے یہ خوشخبری فرما گئے ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں گتر آئے روحانی خزائن جل نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تیس یہ جو حدیث مرزا صاحب نے پیش کی ہے یہ کسی حدیث کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود نہیں بلکہ صند کے ساتھ یہ ہمیں کبھی نہیں ملی ہم نے جو ہے کوشش کی ہے کہ اس روایت کی کوئی صند کسی حدیث کی کتاب سے مل جائے لیکن ابھی تک کوئی صند نہیں ملی یہ میرے آتوے کتاب ہے اس کا نام ہے سلسلہ تل حادیث سہیہ یہ سلسلہ تل حادیث زعیفہ یہ شیخ محمد ناصر دن البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سلسلہ تل حادیث زعیفہ تو اس کی پہلی جلدیں پہلی جلد کے صفحہ نمبر چار سو اسی پر حدیث نمبر چار سو چاسٹ پر شیخ البانی اس حدیث کے معنی میں فرماتے ہیں لا اصل لہو بی اتفاق العلماء علماء اکرام کا اتفاق ہے کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں یعنی بے اصل روایت ہے یہ اس کی کوئی اصل نہیں اور آگے لکھا وہ لکھتے ہیں کہ وَهُوَ مِمَّا يَسْتَدِلُّ بِهِ الْقَادِيَانِيَةُ ذَالَتُهُ عَلَى بَقَائِن نُبُوتِ بَعْدَهُ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ان روایتوں میں سے جو قادیانی گمراہ استدلال کرتے ہیں اس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت باقی رہی تو یہ بے اصل روایت ہے کوئی سرد نہیں اور مرزا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصمت سوک کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ آن حضرت سلعم نے یعنی خوش و بری فرمائی یہاں پر یہ نقطہ بھی یاد رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا دروت بڑھنا چاہیے اصول حدیث میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے علماء اکرام نے مثلا علم الحدیث ابن صلاح کی مقدمہ ابن صلاح کے نام سے مشہور ہے اس میں لکھا ہوا دوسری دعوں میں بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا دروت پڑھنا چاہیے یہ کاٹ کر یعنی لکھنا یعنی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعاد یہ صحیح نہیں غلط ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی خوش خبری کسی حدیثی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ علماء امتی کا انبیائے بنی اسرائیل اور مرزا صاحب کس دلیری سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پشنگوی منصوب کر رہے ہیں یہ یعنی حدیث منصوب کر رہے ہیں اس کے بعد مرزا غلام اہود قادیانی صاحب جل نمبر دی یہ کتاب ہے ازالہ اوہام ازالہ اوہام جو کہ خزائن میں تیسری جل میں موجود ہے اور صفحہ نمبر تین سو ترپن پر مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو سچے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا لیکن یہ ہرگز سچ نہیں کہ وہی جسم جو تفن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا آپ نے سن لیا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ بن مریم ان کے بارے میں سچ یہ ہے کہ وہ اپنے وطن گلیل میں فوت ہو گئے تھے چھو دیں جل چھو دیں صفحہ نمبر تین سو ترپن یہ آپ دیکھ لیں صفحہ نمبر تین سو ترپن پر ادھر یہ عبارت ہے کہ مسیح علیہ السلام اپنے جو ان کا علاقہ تھا گلیل کا اس میں وہ فوت ہوئے یعنی وہاں پر ان پر موت آئی اسی طرح یہ ان کی دوسری کتاب ہے جو کہ خزائن جل نمبر چودہ صفحہ نمبر تین سو چھپن پر اس میں مرزا صاحب لکھتے ہیں یہ کتاب ایام جو کہ خزائن میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے لکھتے ہیں چنانچہ اسی نیت سے وہ کشمیر میں پہنچے اور کشمیر میں ایک سو بیس برس کی عمر میں وفات پائی اور شیر سری نگر ملہ خان یار میں ان کا مظاہر ہے پہلے کہتے ہیں مرزا صاحب کے گلیل میں وہ وفات ہوئے عیسیٰ علیہ السلام دوسری جو کہتے ہیں کہ سری نگر میں کشمیر میں ملہ خان یار میں ان کی کباریں وہاں پر انہوں نے یعنی کشمیر میں وفات پائی تو یہ جو دو بیان ہیں ان دو بیانوں میں ایک بیان میں مرزا صاحب بزاتے خود جھوٹے ہمارے نظیر تو یہ دونوں بیان جھوٹے مرزا صاحب کا عیسیٰ علیہ السلام کو گلیل فلسطین میں کہنا کہ فوت ہوئے یہ بھی جھوٹے اور اسی طرح مرزا صاحب کا کہنا کہ وہ کشمیر میں فوت ہوئے یہ بھی جھوٹے لیکن اپنے ان دونوں بیانوں میں مرزا صاحب بزاتے خود بھی ایک میں جھوٹے کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک آدمی اگر وہ گلیل میں فوت ہوائے تو وہ پھر یہاں پر کشمیر میں بھی ملہ خان یار میں سری نگے کے فوت ہو یہ تو ہو نہیں سکتا یا تو وہ یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام دو تھے عیسیٰ بن مریم جو ہے وہ بنی سائل کی طرف جو بیجے گئے تھے وہ ایک نہیں تھا دو تھے ایک کو وہ کہیں کہ فلسطین میں فوت ہوئے تھے دوسرے ہی آ پر لیکن دو کا تو کوئی کائل ہی نہیں مرزا بھی نہیں کوئی بھی نہیں اسی طرح خزائن میں جل نمبر انیس صفحہ نمبر چھہتر پر مرزا صاحب لکھتے ہیں کیا لکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اور یہی سچ ہے کہ مسیح فوت ہو چکا اور سری نگر ماللہ خان یار میں اس کی کبر ہے پہلے لکھتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے کہ مسیح اپنے وطن گلیل میں جا کر فوت ہو گیا اور دوسری جگہ لکھتے ہیں اور یہی سچ ہے کہ مسیح فوت ہو چکا اور سری نگر ماللہ خان یار میں اس کی کبر ہے اب یہ دونوں باتیں مرزا کے نزیر ساتھ ہیں تو دونوں باتیں تو ہو سکتی نہیں اس لئے مرزا غلام عمد صاحب خود جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اپنے اس کلام سے کوئی آدمی بھی غیر جانداری سے یہ دونوں حوالے اگر وہ پڑھ لے تو وہ ضرور فیصلہ کرے گا کہ مرزا صاحب جو ہیں یہ اپنے بیان میں ہی جھوٹے ہیں اس طرح بائیس نمبر لے اور صرف جوٹے نہیں ہیں متناقض اور مخبوط الحوا سے جس کے کلام میں تناقض ہو اس کے بارے میں مرزا صاحب کیا لکھتے ہیں جی؟ یہ روحانی خزائن کی بائیسویں جلد ہے اور صفحہ ایک سو اکانوے مرزا صاحب لکھتے ہیں مگر ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اُس شخص کی حالت ایک مخبت الحواس انسان کی حالت ہے کہ ایک کھلا کھلا تناقض اپنے کلام میں رکھتا ہے یہ دیکھ لیں یہ ادھر ہے جہاں تیر کا نشان لگو ہے یعنی مرزا صاحب کے نظریک جو آدمی کبھی کیسی بات کرے دوسری جگہ اُس کے اُلٹ بات کرے تو وہ مخبوط الحواس انسان ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ قذاب کے ساتھ ساتھ مخبوط الحواس بھی تھے کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں فوت ہو گئے کبھی کہتے ہیں کہ وہ کشمیر میں فوت ہو گئے اسی طرح خزائن میں جلد نمبر انیس صفحہ نمبر ایک سو آٹھ مرزا غلام و انقادیانی کا ایک بہت بڑا جھوٹ میں آپ کو آئی دیکھاؤں یہ خزائن میں جلد نمبر انیس ہے صفحہ نمبر ایک سو آٹھ ہے یہ مجھے دے دیں وہ کہتے ہیں کہ آسمان نے میرے لئے گوائی دی اور زمین نے بھی مگر دنیا کے اکثر لوگوں نے مجھے قبول نہ کیا میں وہی ہوں جس کے وقت میں اوٹ بیکار ہو گئے اور پیش گوئی آیت کریمہ و ایزل عشار عطلہ پوری ہوئی اور پیش گوئی حدیث وَلَا يُتْرَكَنَّ الْقَلَاسُ فَلَا يُسْرَ عَلَيْهَا نے اپنی پوری پوری چمک دکھا دی یہاں تک کہ عرب اور عجم کے ایڈیٹران ایڈیٹران اخبار اور جرائد والے بھی اپنے پرچوں میں بول اٹھے کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان جو ریل تیار ہو رہی ہیں یہی اس پیشنگوئی کا ضرور ہے جو قرآن اور حدیث میں ان لفظوں سے کی گئی تھی جو مسیح محبود کے وقت کا یہ نشان ہے اب اس میں مرزا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ یعنی میں جب آگیا ہوں تو اب وہ اونٹ بیکار ہو گئے اور مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل چلے گی مرزا صاحب کے مرنے کے کتنے سال ہو گئے تقریبا نہ یعنی انیس سو آٹھ میں مرزا صاحب ہوت ہوئے اور دوہزار چھے اٹھانوے سال ہو گئے اٹھانوے سال میں آپ دیکھیں کہ اب بھی اونٹ استعمال ہو رہے ہیں ہمارے لکھیں بھی استعمال ہو رہے ہیں لوگ جو ہیں بعض لوگ اونٹوں پر سواری کرتے ہیں بعض لوگ ان پر سامان لے کر آتے لکڑیاں لے کر آتے اور اسی طرح سعودی عرب میں تو بڑے اونٹ یعنی استعمال ہو رہے ہیں جو آدمی بھی سعودی عرب میں گیا ہے وہ دیکھتا ہے وہاں پر تو مرزا صاحب کو یہ کہنا کہ اونٹ بیکار ہو گئے یہ جھوٹے ہیں دوسرا مرزا صاحب کو یہ کہنا کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ریل چلے گی دیکھو اللہ نے اس کو کس طرح جھوٹا کیا اب وہ تک کوئی ریل بھی مکہ اور مدینہ کے درمیان چال نہیں گئی جو بھی حاجی ہیں جو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں وہ جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کوئی ریل نہیں چلی تو اللہ تعالیٰ نے مرزا صاحب کو اس کی جو بھی وہ بات کرتا تھا اس میں جھوٹا ہی اس کو ثابت کیا اس کی پیشنگوئیوں میں